بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں جمیل احمد جامی ہر قیمت پر نہر کی تعمیر کی جائے خواہر قدال کی ضرب پر ایک دینار ہی کیوں نہ دینا پڑے آج آپ کو ایک بہت سخی خاتون کی کہانی سنائیں گے جس نے ایک ایسی تاریخی نہر بنوائی جو اس وقت حج کیلئے جانے والوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی یہ نہر اس وقت بنوائی گئی جب حاجیوں کو پانی کی شدید قلت کا سامنا تھا اس نہر کا نام نہر زبیدہ ہے یہ نہر ملکہ زبیدہ نے بنوائی تھی جو خلیفہ حارون رشید کی چچہزاد اور بیوی تھی اس لیے اس نہر کا نام ان سے منصوب ہے آپ کو آگاہ کریں گے کہ اس نہر کو بنانے میں کیا کیا دشواریاں پیش آئیں اور اس پر کیا لاغت آئیں نہر کی پوری تاریخ اور تفصیل سے آپ کو گوش گزار کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ملکہ زبیدہ کی شخصیت اور فلاحی کاموں کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے خلیفہ حارون رشید کے بارے میں تو یقیناً آپ جانتے ہوں گے ان کے بارے میں بھی بات کریں گے خلیفہ حارون رشید اور ملکہ زبیدہ کے بحلول دانہ کے ساتھ دلچسپ واقعات بھی آپ کو سنائیں گے ملکہ زبیدہ نے کیا خواب دیکھا تھا امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی آپ سے بس اتنی سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھئے گا ناظرین خلیفہ حارون رشید کی بیوی زبیدہ نے ایک خواب دیکھا جو بظاہر اچھا نہ تھا جبکہ زبیدہ بڑی عابد زاہد نیک اور اللہ والی خاتون تھی اس نے دیکھا کہ میں ایک چوراہے پر ہوں اور جو شخص آ رہا ہے مجھ سے گناہ کا ارتکاب کر کے جا رہا ہے ایک عابدہ زاہدہ خاتون کے لیے ایسا خواب نظر آنا بڑا تکلیف دے ہوتا ہے چنانچہ جو ہی اس نے یہ خواب دیکھا تو سخت پریشان ہوئی اور اپنی خاتمہ کو کہا کہ تم میرا نام لیے بغیر اس خواب کو اپنی طرح منصوب کر کے وقت کے مایہ ناز معبر اللامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ سے اس کی تعبیر پوچھو زبیدہ نے اپنا نام بتانے سے اس لیے منع کیا کہ نامعلوم اس قسم کے خواب کی کیا تعبیر ہو جو رسوائی کا سبب بن جائے خادمہ حکم کے مطابق اللامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچی اور عرض کیا کہ حضرت میں نے اس قسم کا خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر کیا ہے اللامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے جب خواب سنا تو فوراں فرمایا یہ تمہارا خواب نہیں ہو سکتا ایسا خواب ہر کس و ناکس نہیں دیکھ سکتا یہ تو کسی خوش نصیب شخص کا خواب ہے پہلے سچ سچ بتا کہ یہ خواب کس کا ہے پھر تعبیر بتاؤں گا خادمہ نے کہا کہ حضرت جس کا یہ خواب ہے اس نے نام بتانے سے منع کیا ہے اللامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پہلے اسے اجازت لو ورنہ میں خواب کی تعبیر نہیں بتاؤں گا خادمہ زبیدہ کے پاس واپس آئی اور پوری بات نقل کی کہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے جس کا خواب ہے اس کا نام بتا پھر تعبیر بتاؤں گا زبیدہ نے خادمہ سے کہا اچھے جا کے میرا نام بتا دو کہ زبیدہ نے یہ خواب دیکھا ہے خادمہ دوبارہ اللامہ ابن سیرین کے پاس پہنچی اور عرض کیا یہ خواب زبیدہ نے دیکھا ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے یہ کسی خوش قسمت کا خواب ہی ہو سکتا ہے اور پھر یہ تعبیر دی کہ اللہ تعالیٰ ملکہ کے ہاتھ سے ایسا صدقہ جاریہ قائم فرما دیں گے جس سے رہتی دنیا تک لوگوں کو فائدہ پہنچے گا خادمہ نے زبیدہ کو جا کر جس خواب کی تعبیر بتائی تو زبیدہ نے فوراً اللہ کا شکرہ دے کیا کہ بظاہر خواب تو بڑا عجیب تھا لیکن تعبیر بہت اچھی پائی آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو زبیدہ نہر کے بارے میں بتاتے چلیں ابباسی خلیفہ حارم رشید کے اہلیہ ملکہ زبیدہ نے دریا دجلہ سے نہر نکال کر مکہ مکرمہ تکلانے کا کارنامہ انجام دیا تحقیق کریں تو پتہ چلتا ہے کہ لوگ این زبیدہ اور درب زبیدہ کو گڑ مٹ کر دیتے ہیں نہر کے لیے مکہ مکرمہ کے قریب وادی نومان سے پانی لانے کا بندوبست کیا گیا تاہم ملکہ زبیدہ نے بغداد سے مکہ مکرمہ تک حاجیوں کے قافلوں کے لیے جو گزرگاہ بنائی اسے درب زبیدہ کہا جاتا ہے نہر زبیدہ بارہ سو سال تک مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ میں فراہمی آپ کا بڑا ذریعہ رہی ہے اسے بلا شبہ انجنئرنگ کا شاکار اور عرب تہذیب کے سنہری دور کی یادگار قرار دیا جا سکتا ہے تاریخ میں نہر زبیدہ کی تعمیر کے حوالے سے بہت کم معلومات ہیں اس زمانے میں ریکارڈ رکھنے کا رواج نہیں تھا نہر زبیدہ کی بحالی اور مرمت کے حوالے سے آخری ریکارڈ انیس سو اٹھائیس کا دستیاب ہے اس وقت سیلاب کے باعث نہر سے پانی کے فراہمی بند ہو گئی کینگ عبدالعزیز نے مصری ماہرین کو بحالی کا پروجیکٹ دیا اس پروجیکٹ کی تحریر ریپورٹ شاید وہ باہر دستاویز ہے جو دستیاب ہے انیس سو پچاس میں نہر سوک جانے کے بعد اس کی بحالی پر توجہ نہیں دی گئی تاہم مکہ مکرمہ میں فراہمی آپ کے دیگر ذرائع تلاش کیے گئے سعودی حکومت نے خصوصی دلچسپی لے کر مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ میں پانی کا مسئلہ مستقل بنیادوں پر حل کیا ہے اس لیے مکہ مکرمہ سے سو کلومیٹر دور ڈی سلنیشن پلانٹ لگایا گیا ہے یہ پلانٹ حج کے موسم میں پانی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے کافی ہے اگرچہ مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ میں پانی کا مسئلہ حل ہو چکا ہے تاہم نہر زبیدہ جو صدیوں تک حاجیوں کو پانی کی فراہمی کا بڑا ذریعہ رہی اسے بھولایا نہیں جا سکتا اس کی کہانی کچھ یوں ہیں کہ دوسری صدی حجری کے آواخر میں مملکت اسلامیہ کی باغ دور خلیفہ حرم رشید کے ہاتھوں میں ہے دنیا کے گوشے گوشے سے مسلمان بیت اللہ شریف کا حج ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں مکہ مکرمہ میں پانی ناپید ہے حجاج اکرام اور اہل مکہ بڑی مشکل سے کسی طرح پانی کا بندوبست کرتے ہیں اسی زمانے میں ملکہ زبیدہ بنت جعفر فریضہ حج کے ادائیگی کے لیے مکہ آتی ہیں انہوں نے جب اہل مکہ اور حجاج اکرام کو پانی کی دشواری اور مشکلات میں مبتلہ دیکھا تو انہیں سخت افسوس ہوا چنانچہ انہوں نے اپنے خراجات سے ایک عظیم الشان نہر کھودنے کا حکم دے کر ایک ایسا فقید المثال کارنامہ انجام دیا جو رہتی دنیا تک عالم بشریت کو یاد رہے گا ام جعفر زبیدہ بنت جعفر بن ابو جعفر منصور حاشمی خاندان کی چشم و چراغ تھی یہ خلیفہ حارون رشید کی چچہ ذات تھی ان کا نام امت العزیز تھا ان کے دادا منصور بچپن میں ان سے خوب کھیلا کرتے تھے ان کو زبیدہ دودھ بلونے والی مدھانی کہہ کر پکارتے تھے چنانچہ سب اسی نام سے پکارنے لگے اور اصل نام کھول گئے یہ نہایت کبسورت اور ذہین و فتی ان تھی جب جوان ہوئی تو خلیفہ حارون رشید سے ان کی شادی ہو گئی یہ شادی بڑی دھوم دھام سے زلحج ایک سو پیسٹھ ہجری میں ہوئی ملکہ زبیدہ کی خدمت کے لیے ایک سو نوکرانیاں تھیں جن کو قرآن کریم یاد تھا اور وہ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھی ان کے محل میں قرط کی گنگناہٹ شہد کی مکھیوں کی ابن بناہٹ کی طرح آتی رہتی تھی سبحان اللہ زبیدہ نے پانی کی قلت کے سبب حجاج اکرام اور اہل مکہ کو درپیش مشکلات اور دشواریوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو انہوں نے مکہ میں ایک نہر بنانے کا ارادہ کیا اس سے پہلے وہ مکہ والوں کو بہت زیادہ مال سے نمازتی رہتی تھی اور حج عمرے کے لیے مکہ آنے والوں کے ساتھ ان کا سلوک بہت فریعہ زانہ تھا اب نہر کی خدائی کا منصوبہ سامنے آیا تو مختلف علاقوں سے ماہر انجینئر بلوائے گئے مکہ مکرمہ سے پہتیس کلومیٹر شمال مشرقی وادی ہنین کے جبال تاد سے نہر نکالنے کا پرگرام بنایا گیا ایک نہر جس کا پانی جبال قرآ سے وادی نومان کی طرف جاتا تھا اسے بھی نہر زبیدہ میں شامل کر لیا گیا یہ مقام عرفات سے بارہ کلومیٹر جنوب مشرق میں باقی تھا علاوہ عظیم منہ کے جنوب میں سہرہ کے مقام پر ایک طالع بیر زبیدہ کے نام سے تھا جس میں بارش کا پانی جمع کیا جاتا تھا اسے ساتھ کاریزوں کے ذریعے پانی نہر میں لے جائے گیا پھر وہاں سے ایک چھوٹی نہر مکہ مکرمہ کی طرف اور ایک عرفات میں مسجد نمرہ تک لے جائے گئی اس عظیم منصوبے پر سترہ لاکھ دینار خرچ ہوئے ملکہ زبیدہ نے انتہائی شوق و جذبہ اخلاص کے تحت نہر کی خدائی کرائی وہ حجاج کرام اور اہل مکہ کو وہ پانی کے دشواریوں سے نجات دلانا چاہتی تھی اور یہ کام اللہ کی خوشنودی کے لیے انہوں نے کیا اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب نہر زبیدہ کی منصوبہ بندی شروع ہوئی تو اس منصوبے کا منتظم انجینئر آیا اور کہنے لگا آپ نے جس کا حکم دیا اس کے لیے خاصے اخراجات درکار ہیں کیونکہ اس کی تکمیل کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹنا پڑے گا چٹانوں کو توڑنا پڑے گا نشب و فراز کی مشکلات سے نمٹنا پڑے گا سیکڑوں مزدوروں کو دن رات محنت کرنی پڑے گی تب کہیں جا کر اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے یہ سن کر ملکہ زبیدہ نے جواب دیا وہ بڑا دلچسپ ہے اس سے ان کی قوت فیصلہ اور منصوبے سے دلچسپی کا اظہار بھی ہوتا ہے انہوں نے چیف انجینئر سے کہا اس کام کو شروع کر دو خواہ کلھاڑے کی ایک ذرب پر ایک دینار خرچاتا ہو اس طرح جب نہر کا منصوبہ تکمیل کو پہنچ گیا تو منتظمین اور نگرہ حضرات نے اخراجات کی تفصیلات ملکہ کی خدمت میں پیش کی اس وقت ملکہ دریائے دجلہ کے کنارے باقے اپنے محل میں تھی ملکہ نے وہ تمام کاغذات لیے اور انہیں کھول کر دیکھے بغیر دریائے برد کر دیا اور کہنے لگی الہی مجھے دنیا میں کوئی حساب کتاب نہیں لینا تو بھی مجھ سے قیامت کے دن حساب نہ لینا ملکہ زبیدہ نظیم شان کام انجام دے کر حجاج اکرام اور باشندگا نے مکہ کو پانی کے قلت کے سبب درپیش مشکلات کا مسئلہ حل کر دیا ناظرین عرفات سے دس کلومیٹر مشرق میں تائق کی طرف جبل کرا کے دامن میں وادی نومان واقع ہے یہاں زمین میں پانی کی سطح خاصی بلند ہے اس علاقے میں بارش کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے مصر ماہرین کے ریپورٹ کے مطابق وادی نومان سے پانی پہلے عرفات لے جائے گیا اس کے لئے ڈھلوان کی شکل میں پختہ انڈرگراؤن وارٹر چینل بنایا گیا تاکہ پانی خود بخود بہتا ہوا جائے پانی کا لیول یکسہ رکھنے کے لئے کہیں یہ چینل نہر زمین سے اوپر ہے اور کہیں زمین سے نیچے ہے چینل کو پتھر اور چونے کی مدد سے پختہ کیا گیا تاکہ زمین سے حاصل ہونے والا پانی دوبارہ جذب نہ ہو جائے یعنی پوری نہر زبیدہ کو خواہ وہ زمین کے اوپر ہے یا اندر پتھروں کو چونے سے جوڑ کر پلاستر کیا گیا نہر زبیدہ کو وادی نومان سے پہلے میدان عرفات مزلفہ اور پھر مکہ مکرمہ تک ایک ڈھلان کی صورت میں لائے گیا آج اقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس وقت کس طرح یہ کام انجام دیا گیا سروے کے بغیر اتنا درست حساب کیسے لگایا گیا نہر اونچے نیچے راستوں سے گھومتی ہے لیکن اس کا لیول برقرار رہتا ہے اسی نہر کے ساتھ جبل رحمہ پر ایک سبیل بنائی گئی انجینئرنگ کی یہ خوبصورتی ہے کہ نہر اتنے درست لیول پر تھی کہ سبیل میں پانی خود بھرتا تھا اور اس لیول پر تھا کہ لوگ اسے پی سکتے تھے مزلفہ میں نہر زبیدہ محجد مشاعر الحرام کے قریب کوئے کی شکل میں تھی اور وہاں سے لوگ پانی نکالتے تھے منہ کو بھی پانی یہی سے فراہم کیا جاتا تھا بعد میں نہر پر پمپ لگا کر پانی منہ تک پہنچانے کا بندوبست کیا گیا منہ میں بھی حوز بنائے گئے ایک اندازے کے مطابق نہر زبیدہ سے چھ سو سے آٹھ سو کیوبک میٹر پانی روزانہ مکہ مکرمہ آتا تھا انیس سو پچاس تک نہر چلتی رہی آبادی بڑھی تو لوگوں کی پانی کی ضروریات بھی بڑھیں انہوں نے پمپ لگا کر زمین سے پانی نکالنا شروع کیا کئی مقامات پر چینل پر پمپ لگا کر پانی کھینچا اس کے نتیجے میں زمین میں پانی کا لیول گر گیا اور یوں نہر خوشک ہو گئی اب وادی نومان میں بھی پانی کا اتنا زیادہ لیول نہیں رہا نہر زبیدہ کے تاریخی ورثے کے تحفظ اور بحالی کے لیے مکہ مکرمہ منسپلٹی نے کام شروع کر رکھا ہے اس سے پہلے شاہ عبداللہ نے نہر زبیدہ کی بحالی کے لیے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ کے پروفیسر محمد سراج ابو زریزہ کو پروجیکت کا سربراہ مقرر کیا تھا معروف پاکستانی آرکیٹیکٹ سلیم بخاری نے نہر کی بحالی کے لیے سروے کیا اور ایک دستاویج فلم تیار کی ریپورٹ میں تاریخی حوالوں سے بتایا گیا کہ ملکہ زبیدہ کے نہر کی تعمیرات کا کام شروع کیا تھا لیکن اسے مکہ مکرمہ تک نہیں لائے جا سکا تھا نہر مکہ مکرمہ کے علاقے عزیزیہ تک جاتی تھی جہاں ایک بڑا حوز بنایا گیا تھا جو حوز زبیدہ کے نام سے معروف تھا اس سے پانی بھر کر مکہ مکرمہ لے جائے جاتا تھا حالیہ سروے میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ چونکہ اب زیر زمین پانی کا لیول اتنا نہیں رہا این زبیدہ کو بحال کیا جائے نہر کے روٹ پر تعمیرات ہو چکی ہیں ایک بڑا حصہ جو زمین کے اوپر اور بڑی حد تک محفوظ بھی ہے تجویز یہ تھی کہ نہر زبیدہ کو مکمل بحال کرنے کے بجائے اس کے کچھ حصے کو بحال کیا جائے ایک وزیٹر سینٹر بنائے جائے وہاں لوگوں کو بتایا جائے کہ نہر زبیدہ کام کس طرح کیا کرتی تھی تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کے کتنا پانی تھا اور کیسے آتا تھا مزلفہ کے قریب نہر زمین سے اوپر ہے بڑی خوبصورت اور دیوار چین کی طرح لگتی ہے نہر زبیدہ یہاں بادیوں سے گزر کر جاتی ہے اس مقام پر سیاحتی مراکز بنانے کی تجویز ہے یہ پانچ کلومیٹر کی بادی ہے یہاں پارک آڈیٹوریم اور میوزیم ہوگا آڈیٹوریم میں لوگوں کو دستاویزی فلم دکھانے کا احتمام ہوگا تجویز یہ کہ خاص مقام سے پانی پمپ کر کے نہر کے اس حصے میں ڈالا جائے جو کار آمد ہے تاکہ سیاحتی سینٹر میں آنے والے لوگ تاریخ نہر میں پانی بہتا ہوا دیکھ سکیں ناظرین ملکہ زبیدہ نے جو نہر بنوائی اس کو دیکھ کر آج بھی انجینئر بڑھتا حیرت میں گم ہو جاتے ہیں کیسا شاندار شہکار آخر کس طرح ایک ملکہ نے تیار کروا لیا جو کہ اس وقت ناممکنات میں سے تھا لیکن ملکہ کی نیت اور اخلاص نے فضیم الشان نہر تیار کروا ہی ڈالی تھی جس کا خواب دیکھا تھا اور پریشان ہو گئی تھی کہ یہ وہی خواب ہے جس کی تعبیر ابن سیرین نے مبارک بتائی تھی ملکہ زبیدہ ایک شاندار عورت تھی ہیو کینڈی لکھتے ہیں کہ حارون رشید کی سب سے مشہور ملکہ زبیدہ ایک پڑھنی لکی اور قابل خاتون تھی جو تقریباً تیس سال تک دربار میں اپنا مقام اور اصل رسوخ برقرار رکھنے میں کامیاب رہی یوں تو ریاست بھی خوشحال تھی مگر زبیدہ نے والد جعفر بن منصور سے ورسے میں خوب دولت پائی تھی السیوتی نے تاریخ خلفہ میں لکھا ہے کہ زبیدہ کو والد کی طرف سے قیمتی جائدادیں پیسہ زمین اور ملازمائیں ملیں تاریخ بغداد میں بیان کیا گیا کہ زبیدہ کے دولت میں ایک ہزار ملازمائیں شامل تھی جن میں سے ہر ایک بہترین لباس پہنتی تھی زبیدہ نے اپنی جائدادوں اور متعدد کاروباری منصوبے کے انتظام کے لئے معابنین رکھے ان کے اپنے محل کا انتظام بھی عالشان طریقے سے کیا جاتا کھانا سونے اور چاندی کی پلیٹوں میں پیش کیا جاتا تھا انہوں نے جواہرات سے سلے جوتے کا فیشن بھی متعلق کروایا وہ چاندی آبنوس اور ریشم سے بنی پالکی پر بھی سوار ہوتی ان کے محلوں میں دیواروں پر قرآن کی آیات سنہری حروف میں کندہ تھی محل جانوروں اور پرندوں سے بھرے ایک باغ میں گھرا ہوا تھا روبرٹ ہولینڈ اپنی کتاب خدا کی راہ میں عرب فتوحات اور اسلامی سلطنت کی تقلیق میں لکھتے ہیں کہ زبیدہ کی آزادہ نہ عام دینی تھی جسے وہ خاطرخواہ خیراتی اتیاد دینے اور خلیفہ پر طاقت اور اصور رسوخ استعمال کرنے میں کامیاب ہوئیں جب زبیدہ نے حارون رشید سے شادی کی تو ان کی دولت میں اور بھی اضافہ ہوا حارون نے خود بھی شاندار محلات مساجد اور عبامی امارتیں تعمیر کی زبیدہ نے ان میں سے بہت سے منصوبوں کے لیے اپنی دولت استعمال کی زبیدہ اپنی انسان دوستی غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے بھی مشہور تھی وہ اکثر اپنی دولت کم نصیبوں میں تقسیم کرتی ہیں اور انہیں خوراک لباس اور رہائش پر عام کرتی ہیں ایک بار قیدیوں کے لیے روٹی اور پانی کو خود چکھا تکہ یہ یقین ہی بنایا جا سکے کہ وہ اچھے میار کے ہیں اور انسانی استعمال کے لیے موضوع ہیں زبیدہ کو ایک بار معلوم ہوا کہ مکہ میں غریبوں میں تقسیم کی جانے والی روٹی ناقص میار کی ہے انہوں نے فوری طور پر بہتر روٹی پر عام کرنے کے لیے ایک نئی جگہ تعمیر کا حکم دیا اور یہ منصوبہ ایک ہی دن میں مکمل ہو گیا زبیدہ علم فن اور عدد کی سرپرستی کے لیے بھی مشہور تھی انہوں نے بغداد میں کتابوں اور مقطعات کے وسیع زخیرے کے لیے مشہور زبیدہ لائبریری کی تعمیر کے لیے مالی مدد فرہم کی امین معلوف نے سلجوک ترکوں کی تاریخ میں لکھا ہے کہ زبیدہ کی دولت اتنی وسیع تھی کہ انہوں نے اپنی ذاتی دولت کو ہاتھ لگائے بغیر اس لائبریری کی تعمیر کے لیے سرمایہ فرہم کیا زبیدہ علم کی بڑی سرپرست تھی اور ان کا محل عدبی اور سائنسی سرگرمیوں کا مرکز تھا موررخ شبلی نومانی کے مطابق زبیدہ علم کی بڑی سرپرست تھی اور ان کا محل عدبی اور سائنسی سرگرمیوں کا مرکز تھا ہیو کینیڈی لکھتا ہے کہ زبیدہ عدب اور فنون ایک سخی سرپرست تھی اور ان کا دربار اپنے ثقافتی سرگرمیوں کے لیے مشہور تھا روبرٹ ہولینڈ کہتے ہیں کہ زبیدہ شاعری کی سرپرست تھی انہوں نے اس وقت کے بہت سے شاعروں کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے میں مدد کی موررخل تبری کے مطابق زبیدہ نے شاعری کے ایک مشہور مجموعہ دیمان الحمسہ کی تعلیف کی سرپرستی کی جس میں کئی نامر عرب شاعروں کی تخلیقات شامل تھیں زبیدہ کو سائنسی تحقیق اور ریسرچ کی سرپرستی کے لیے بھی جانا جاتا ہے ان کے علم فن اور عدب کی سرپرستی نے ابباسی خلافت میں ایک پھلتے پھولتے ثقافتی منظر کو فروغ دینے میں مدد کی زبیدہ نے عراق سے مکہ تک حاجوں کے قافنوں کے لیے گزرگاہ بنائی اسے دربے زبیدہ کہا جاتا ہے حاجوں اور مسافروں کے لیے سرائیں تعمیر کروائیں کونے کھدوائیں اور مسجدیں بنوائیں ابن بطوتہ نے زبیدہ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ مکہ سے بغداد جانے والی سڑک پر ہر حوز تالاب یا کونہ ان کی انائت ہے اگر اس گزرگاہ کی طرف سے ان کی توجہ نہ ہوتی تو یہ قابل استعمال ہی نہ ہوتی انہوں نے خاص طور پر برکات المرجم اور القرورہ میں پانی کے زخائر کا ذکر کیا ہے تبریز نامی شہر جو زلزلے میں تباہ ہو گیا تھا اسے دوبارہ آباد کیا مصر کے تاریخی شہر اسکندریہ میں جو تقریباً اجڑ چکا تھا کہ یہ اثر نو تعمیر کروائی ہیو کینڈی کے مطابق زبیدہ کو خاص طور پر عوامی کاموں جیسے پلوں نہروں اور کونوں کی تعمیر میں ان کے تعاون کیلئے جانا جاتا ہے موریخت تبری کا کہنا ہے کہ زبیدہ نے جزیرہ نمہ عرب میں بڑی تعداد میں کونوں اور وارٹر چینلز کی تعمیر کروائی تاکہ مسافروں اور ظاہرین کو صاف پانی فراہم کیا جا سکے زبیدہ کو یتین خانوں ہسپتالوں اور دیگر خیراتی اداروں کی مدد کیلئے بھی جانا جاتا تھا وہ ان اداروں کی مدد کیلئے بڑی رقم اتیا کرتی اور ذاتی طور پر رقم کے استعمال کی نگرانی کرتی زبیدہ کی عوامی فلاح و بہبود میں شرکت نے عباسی سلطنت میں لا تعدل لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں مدد کی ناظرین آپ کو خلیفہ حرون رشید کے بارے میں بتاتے ہیں سلطنت عباسیہ میں حرون رشید بڑی عظمت و شان و شوقت والے خلیفہ گزرے ہیں ان کے اہدے خلافت میں دولت عباسیہ علمی تمدنی سیاسی ہر لحاظ سے عوج کمال پر پہنچ گئی تھی بہت جہاد سے وہ اپنے آباؤ اجداد سے شان و شوقت اور عظمت وجود تکلف و بناور و تاثب سے پاک تھے اس لئے ان کے دربار میں مختلف مکاتب فکر و خیال کے علماء صلحاء عدباء حکماء کا حجوم ہوتا تھا جن کی وہ قدردانی بھی کیا کرتے تھے اور داد و حش و انام و اکرام سے نمازتے بھی تھے علماء کی علماء کی قدردانی اور علم پروری کے بہت سے باقیات تاریخ و سیر کی کتابوں میں مذکور ہیں ایک مرتبہ خلیفہ حرون رشید نے ایک نابین عالم ابو معاویہ زریر کی دعوت کی اور خود ان کے ہاتھوں پر پانی ڈالا ابو معاویہ سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کون آپ کے ہاتھوں میں پانی ڈال رہا ہے ابو معاویہ نابینہ تھے ان کو اندازہ نہیں ہو سکا تھا بولے نہیں حارون نے کہا میں نے خود یہ خدمت انجام دی ہے اس دور کے خلفہ بھی علم کی اتنی عظمت کرتے تھے اور ابو معاویہ نے اس پر کسی ممنونیت کا اظہار نہیں کیا بلکہ یہ جواب دیا کہ ہاں آپ نے علم کی عزت کے لئے ایسا کیا گویا خلیفہ حارون رشید دولت اور اقبال کو چلتی پھرتی چھاؤں تصور کرتے تھے اور فضل اور کمال کو اللہ کی لازوال نعمت سمجھتے تھے اس لئے وہ علماء کے قدردان تھے خلیفہ حارون رشید رے میں پیدا ہوئے ان کے والد محمد مہدی اور دادہ بوجعفر منصور اباسی ایک بلند پائے شخصیت کے حامل حکمران تھے شجاعت و بہادری میں زرب المثل تھے اسی خوشگوار ماحول و فضا میں حارون رشید کی پروری شوئی انہوں نے ہر فن کے علماء و مشتہدین سے استفادہ کیا اور تمام علم و فنون میں کمال پیدا کیا انہیں طبعی طور پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناسبت تھی اس لئے علم حدیث کی موتبر و مشہور کتاب کتاب موتہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پڑھنے جاتے تھے اور بہت ذوق و شوق سے حدیث کی سماعت کرتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت میں اس قدر سرشار تھے کہ جب ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیا جاتا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ایک مرتبہ موابیہ نے ایک حدیث بیان کی ایک شخص نے اس پر اعتراض کیا حارون رشید جوش و غزب سے لبریز ہو گئے اور کہا کہ یہ شخص زندیق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر اعتراض کرتا ہے اسی وقت تلوار منگائی مگر ابو معاویہ نے سمجھا بجھا کر ان کے غصے کو ٹھنڈا کیا تاریخ خطیب وہ دوسرے مذہبی عقائد و خیالات میں بھی بہت مستحقم تھے تاریخ الخلفہ میں لکھا ہے کہ وہ اپنے زمانے خلافت میں جب تک زندہ رہے سوائے بیماری کے روزانہ تین سو رکاتیں نماز پڑھتے تھے ان کی نمازیں قضا نہیں ہوتی تھیں اگر ایک سال جہاد کرتے تو دوسرے سال حج جو زیارت بیت اللہ سے شرف یاب ہوتے حج میں بڑی گریہ زاری سے دعائیں مانتے مناسی کے حج ادا کرتے وقت آنکھوں سے آنسوں روا رہتے جب تخت خلافت پر جلوہ فروز ہوئے تو اس وقت ان کی عمر صرف بتیس سال تھی اس وقت ملک کے اندر سورشیں جاری تھیں انہوں نے سیاسی حکمتیں ملی اختیار کرتے ہوئے ان سورشوں کو دبایا دمشق سندھ کے یمنی اور مصری قبائل کی خاندانی اسبیتوں کی جریں کار دیں باغیوں کے سر کچلے رومیوں کو ان کی عقاد بتلا دیں اس طرح انہوں نے بہت سے قلعے فتح کیے اور سلطنت کے دارے کو وسیع کیا جو خلیج قسطنطنیہ تک پھیل گیا لیکن ہاں جب انہوں نے اپنے قدیم محسن اور خیرخواہ یحیہ بن خالد برمکی کو قلمدان بزارت سوپا اور فضل بن یحیہ اور جعفر بن یحیہ کو ان کا نائب بنایا تو یہ سب سلطنت پر اس طرح چھا گئے کہ ریائے بھی ان کو بادشاہ سمجھنے لگے اس کی وجہ سے سلطنت پر خطرات کے بادل مند لانے لگے خاص کر جعفر نے آقا کے خلاف سادسی شروع کر دیں حارون رشید نے ایک ایک کر کے سب کو ٹھکانے لگا دیا برامکہ کا جدعالہ برمک بلک کا رہنے والا تھا قراصان میں اس کی بڑی عزت تھی جب ابو مسلم قراصان میں اباسیہ کے دعوت شروع کی تو برمک کا لڑکا خالد بھی اس کے ساتھ ہو گیا اس لئے دعوت اباسیہ میں اس سے بڑی مدد ملی پھر وہ اباسی حکومت میں وزارت کے منصب پر فائز کیے گئے تاریخ اسلام کے مصنف نے لکھا ہے کہ شخصی حکومتوں کی تاریخ بتلاتی ہے کہ بادشاہ وقت کو جس شخص پر اعتماد ہوتا اس کو وہ ابتدام حکومت کے تمام سیاہ و سفید کا مالک بنا دیتا اور جب وہ رفتہ رفتہ اپنی حدود سے بڑھ کر تمام امور سلطنت پر حاوی ہو جاتا اور بادشاہ وقت کے مقابلے میں اپنے آپ کو بیبس اور مغلوب پاتا اس وقت وہ اس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے برامکہ بھی اس بدنوانی کا شکار ہوئے حارون رشید محض نام کا بادشاہ رہ گیا عملت بادشاہت برامکہ کے ہاتھ میں تھی اس کے عروج نے ان کو اتنا ان کے عروج نے ان کو اتنا خدسر بنا دیا تھا کہ حارون کے احکام کے مطابق حارون کے احکام کی پروانہ کرتے تھے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اگر حارون کو خزانے سے معمولی رقم کی ضرورت ہوتی تو آسانی سے ملنا مشکل ہو جاتا حارون رشید کے دل میں ان کی جانے سے بدگمانی پیدا کر دی گویا برامکہ کے آفتاب اقبال پر زبال کے آسان نمائع ہو گئے چنانچہ حارون رشید نے جعفر کو قتل کرا دیا اور یحیر فضل کو سلاحوں کے پیچھے ڈال دیا اور ان کے محلات اور اساسیں ضبط کر لیے یہ بھی تاریخ کا المناک واقعہ ہے کہ اسی اہد میں اس پر ایسا زوال آیا کہ خاندان کا نام و نشان مٹ گیا لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جعفر کے قتل کے بعد حارون کی مسرطوں کا بھی خاتمہ ہو گیا موریخین کا بیان ہے کہ اس کے بعد پھر کبھی اس کے چہرے پر خوشی کی جھلک نظر نہ آئی اور وہ ہمیشہ ان کے غم میں سوگوار رہا اس واقعے کے چند دنوں بعد خوراسان میں ایک سورش بھپا ہوئی وہ سورش کو دبانے کے لیے حارون رشید خوراسان دبانا ہوئے طبیعت پہلے سے کچھ ناساس تھی راستے میں طبیعت مزید بھی گڑ گئی جب وہ زندگی سے مایوس ہو گئے تو اپنی قبر خودوائی اس میں قرآن مجید کی تلاوت کروائی اور تو اس کے غربت قدا میں نو سو آٹھ عیسری میں انتقال کر گئے اس وقت ان کی عمر چوراسی سال کے لگ بگ تھی خلیفہ حارون رشید نے اپنے عہد حکومت میں ہی اپنے صحاب زادے محمد الامین کو اپنا ولی اہد مقرر کر دیا حالانکہ اس وقت محمد کی عمر صرف پانچ سال تھی لیکن وہ چونکہ اس کی ملکہ زبیدہ حاشمی کا فرزن تھا ماں باپ دونوں کی طرف سے حاشمی ہونے کی علاوہ وہ اس ملکہ کا بیٹا تھا جو علم و فضل اچھے کاموں اور اپنی وفاداری اور محبت کی بنا پر خلیفہ کی محبوب تھی اس کے چند سال کے بعد اپنے دوسرے فرزن عبداللہ کو دوسرا ولی اہد بنایا جو کہ ایک ایرانی کنی سے تھا اور محمد سے چند ماہ بڑا تھا عبداللہ کو خراسان اور تمام مشرقی علاقوں کا گورنر بنایا اور محمد کو بغداد سمیت تمام مغربی علاقوں کا ذمہ دار بنایا انہوں نے اپنے تیسرے فرزن قاسم کو عراق اور رومی سرحدی صوبے کا گورنر مقرر کیا اس طرح خلیفہ نے اپنے تینوں بیٹوں میں ریاست تقسیم کر دی پروفیسر محمد یاسین مظر صدیقی نے لکھا ہے کہ خلیفہ حارون نے اپنی وسیعت لکھ کر تینوں فرزندوں سے اس پر حلف لے کر اس کو خان کعبہ میں آویزہ کر دیا تھا لیکن ظاہر ہے کہ حارون کی یہ سیاسی غلطی تھی جس کا خمیازہ بعد میں اسلامی ریاست کو بھگتنا پڑا اس کے بعد بھائیوں کے درمیان تعلقات کشیدہ ہونے لگے محمد رضی اللہ میں اتنی دوری ہو گئی کہ محمد الامین نے مہد ابی چاک کر دیا جو ان کے والد نے خان کعبہ میں آویزہ کیا تھا پھر سیاست نے کروٹ لی اور ایک ایسا وقت آیا کہ خلیفہ حارون کے لڑکے المامون سلطنت کے سیاہ سفید کے مالک بن گئے حارون رشید کے عہد خلافت کو اباسی حکومت کا دور زرنی کہا جا سکتا ہے انہوں نے اپنے زمانے میں حکومت کے استحکام عدل و انصاف کے قیام اور ریائے کے فلاح و بہبود کے بہت سے کام انجام دیئے مورخین نے لکھائے کہ ان کا دستور تھا کہ لباس تبدیل کر کے بغداد کی گلی کوچوں میں رات بر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ماند گشت کیا کرتے تھے اور اپنی ریائے کے حالات دریافت کیا کرتے تھے ملکی باشنوں کی سہولت کے لیے آپ پاشی کے نظام کو بہتر بنایا اور اس کے لیے مستقل محکمہ قائم کیا جس کا یہ بھی مقصد تھا کہ آمدنی میں اضافہ ہو خراج کی وصولی اور بے احتیاطی کو روکنے کے لیے شرعی قوانین مرتب کرائے جس کو حضرت امام یوسف رحمت اللہ علیہ قاضی القضا نے ترتیب دیا تھا جو آج بھی کتاب الخراج کے نام سے ہمارے سامنے موجود ہیں اس طرح انہوں نے ایسا طرز عمل اختیار کیا جس سے سب کو فائدہ پہنچا حارون رشید دل کے بڑے سخی اور ہاتھ کے بڑے کشادہ تھے بے قصوں غریبوں بے واؤں اور حاجت مندوں کو گرا قدر احتیاط دیا کرتے تھے ان کا دربار ہر سنف کے لوگوں کا مرکز تھا تو کھنچ کھنچ کر ان کے آستانے پر آتے تھے اور حارون رشید اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو لوگوں پر تقسیم کرتے تھے کبھی خفیہ اور کبھی اعلانیہ تقسیم کرتے ایک ہزار دینار روزانہ جیب خاص سے خیرات کیا کرتے تھے اس لئے علامہ سیوتی رحمت اللہ نے لکھا کہ حارون رشید کا پورا دور سراسر خوبی کا تھا اس کا ہر روز اور ہر شب شب برات معلوم ہوتی ان کی ایک بڑی خوبی یہ بھی تھی کہ وہ علماء کے بڑے قدردان تھے ان کے دربار میں اصحاب کمال جمع ہوتے علم و فن کی ترقی کے لئے منصوبے بنواتے اور اس کے لئے وسائل فرہم کرتے بیت الحکمت کے نام سے تعلیف و تراجم کا ایک ادارہ قائم کیا اور اسے ماہر فن علماء اور مترجمین اور مترجمین مقرر کیے ان سے یونانی فارسی اور دوسری زبانوں کی متعدد مفید کتابیں ترجمہ کرائیں کبھی ان علماء سے درخواست کر کے پندو نصاحت سنتے تھے ان کی خوش نصیبی تھی کہ انہیں قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ جیسے صاحب کمال فقی کی صحبت میں اثر آئی مشہور محدث صفیان سوری رحمت اللہ علیہ اور مشہور زاہد فضیل بن عیاز رحمت اللہ علیہ جیسے مرجہ قلائق نصیب ہوئے خود ان کی بیوی زبیدہ نیک خاتون تھی جس نے نیکی اور رفع عام کے بہت سے کام انجام دیئے ان کے ملکہ زبیدہ خاتون نے مکہ کے لوگوں کے لیے پہاڑ کاٹ کر ایک چشمے کا پانی حرم تک پہنچوایا جو نہر زبیدہ کے نام سے مشہور تھی ملکہ زبیدہ نے یہ عظیم الشام کام انجام دیئے جسے حجاج اکرام اور باشندگاہ نے مکہ مکرمہ کو پانی کی قلت کے سبب در پیش مشکلات کا مسئلہ حل ہو گیا ان بستیوں کی ہم نشینی اور صحبت سے انہیں حد درجہ عقیدت و محبت تھی ایک مرتبہ مرہ بن سماک وائز حارون رشید کے پاس گئے ان کے سامنے حارون کے پینے کے لیے پانی مانگا خادم نے حاضر کیا ابن سماک نے حارون سے پوچھا اگر یہ پانی روک دیا جائے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنی قیمت تک یہ خرید ہو گئے اس نے کہا نصف سلطنت کے حرز جب حارون پانی پی چکا تو پھر پوچھا اگر یہ پانی بدن سے خارج نہ ہو سکے تو اس کے نکالنے میں کتنا خرچ کرو گے حارون رشید نے کہا کل سلطنت ابن سماک بولے جس سلطنت کی قیمت ایک چلو پانی ہو اس کی لیے جھگڑا نہیں چاہیے یہ حکیمانہ نصیت سن کر حارون رو دیا ناظرین وہ خود بھی ایک وسیع نظر انسان تھے اس لیے اہل کمال ان کے دربار میں جمع ہوتے اور علمی مباحثوں اور مذاکروں میں شریک ہوتے ابن قطفید نے ان کے دور خلافت کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے لکھا کہ اس کا دور حکومت بہترین تھا اس کے زمانے میں حکومت کا بڑا وقار تھا اس میں بڑی رونک اور بڑی بھلائیاں تھی اس کے دربار میں جتنے علماء فقہاء قضاد کاتب جمع ہوئے وہ کسی خلیفہ کے دربار میں نہ تھے وہ ان میں سے ہر ایک کو انعام دیت اور بڑے بڑے مدارش پر پہنچاتا تھا وہ خود بھی بڑا فازل شاعر اور صحیح المزار تھا خواس و عوام سب کے دلوں میں اس کی عظمت و حیبت تھی بہوالہ تاریخ اسلام ان اقتصابات سے اس کا پورا اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے حکومت کے نظم و انسرام اور عدل و انصاف کے قیام کے تمام اساسی اصول کو اپنایا اور ایسا طرز عمل اختیار کیا کہ ہر سو کشحالی اور فارغ البالی رہنے لگی ان کے انہی شاندار کارناموں کی وجہ سے اس اہد کو خلافت عباسی کا ذرنی دور کہا جاتا ہے خلیفہ حارون رشید کے زمانے میں بحلول رحمت اللہ علیہ نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں جو مجذوب قسم کے بزرگ تھے لیکن بڑی حقی مانا باتیں کیا کرتے تھے حارون رشید بحلول کی بہت عزت کرتا تھا اور ان سے حسی مزاق کا بھی رشتہ تھا حارون کے دربار میں ان کی آزادانہ رسائے تھی جب ان کا دل چاہتا دربار میں پہنچ جاتے ایک دن جب دربار میں بحلول آئے تو اس وقت حارون رشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی حارون رشید کو مزاق سجا اس نے ان کو چھیڑتے ہوئے کہا بحلول آپ سے میری گزارش ہے بحلول نے پوچھا وہ کیا حارون رشید نے کہا میں آپ کوئی چھڑی بطور امانت دیتا ہوں آپ کو آپ سے زیادہ کوئی بے وقوف ہاتھ نے ملے تو اس کوئی چھڑی میری طرف سے دے دینا بحلول نے کہا بہت اچھا اور چھڑی اپنے پاس رکھ لی وقت گزرتا رہا اور وہ وقت آگئے جب حارون رشید بیمار ہو کر لب مرک پہنچ گیا بحلول کو خبر ہوئی تو خلیفہ کی آیادت کو پہنچ گئے پوچھا امیر المومنین کیا حال ہے حارون نے جواب دیا حال کیا پوچھتے ہو سفر درپیش ہے بحلول نے پوچھا کہاں کا سفر درپیش ہے حارون نے جواب دیا ایک آخرت کا سفر درپیش ہے دنیا سب جا رہا ہوں بحلول نے سوال کیا کتنے دن میں واپس آئیں گے حارون نے کہا بھائی یہ آخرت کا سفر ہے اس سے کوئی واپس نہیں آتا بحلول نے کہا اچھا واپس نہیں آئیں گے تو پھر آپ نے سفر کی راہت اور آرام کے انتظامات کے لیے کتنے لاو لشکر اور ساز و سمان آگے بھیجے ہیں حارون نے جواب میں کہا تم پھر بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہو آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ نہیں جائے کرتا نہ کوئی لاو لشکر اور نہ ہی کوئی ساز و سمان جاتا ہے ماں تو انسان تنہا جاتا ہے بحلول نے کہا اتنا لمبا سفر کہ وہاں سے واپس بھی نہیں آنا ہے لیکن آپ نے کوئی لاو لشکر یا سمان بھی نہیں بھیجا حالانکہ اس سے پہلے آپ کی جتنے بھی سفر ہوئے تھے ان میں انتظامات کے لیے آگے لاو لشکر اور سفر کا سمان جائے کرتا تھا اس سفر میں کیوں نہیں بھیجا حارون نے کہا نہیں یہ سفر ایسا ہے کہ اس میں کچھ نہیں بھیجا جا سکتا بحلول نے کہا امیر المومنین آپ کی ایک امانت بہت عرصے سے میرے پاس رکھی ہے یہ وہ چھڑی ہے جسے آپ نے مجھے دیتے ہوئے کہا تھا کہ مجھ یعنی بحلول سے زیادہ کوئی بے وقوف ملے تو اس کو دے دینا میں نے بہت تلاش کیا لیکن مجھے اپنے سے زیادہ بے وقوف آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا اس لیے میں یہ دیکھا کرتا تھا کہ اگر اور آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ ایک دن اتنے لمبے سفر پر آپ کو بھی جانا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں لیکن اس کے لیے آپ کی کوئی تیاری نہیں کہ دنیا میں آپ سے زیادہ کوئی بے وقوف ہوگا لہٰذا اپنے سے زیادہ بے وقوف میں نے آپ کو پایا اب آپ کی یہ امانت آپ کو مبارک ہو یہ سن کر حارون رشید رو پڑا اور کہا بیلول تم نے سچی بات کی ساری عمر ہم تم کو بے وقوف سمجھتے رہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکمت کی بات تم نے ہی کہی واقعی ہم ہی بے وقوف ہیں ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی اور اس آخرت کے سفر کی تیاری نہیں کی آج کا کوئی شخص ابباسی خلیفہ حارون رشید کی امانت اور سروت کو نہیں پہنچ سکتا اس کی سلطنت تین برعظم تک پھیلی ہوئی تھی آج کے دور میں کئی امریکہ اس کی مٹھی میں تھے مکمل اقل مندی دانش مندی اور حکمت کے ساتھ اپنی اتنی بڑی سلطنت پر بخیر و خوبی حکومت کرنے والا دنیا سے جاتے ہوئے اس بات کی تزدیق کرتا ہے کہ وہ اقل مند نہیں بلکہ بے وقوف تھا کہ دنیاوی سفر کے لیے تو لاوالشکر اور ساز و سمان کا انتظام کرتا رہا لیکن اپنی آخری سفر کے لیے اس نے ایسا کچھ نہیں کیا لہذا اقل مند اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتے ہوئے ہر اس شخص اقل مند سمجھتے ہیں جو بس مال کمانا اور مال بنانا جانتا ہو چاہے اس کے لیے وہ رشت خوری بدنوانی اور کرپشن ہی کیوں نہ کرے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے اور آجز وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشوں پر لگا دے پھر اللہ تعالیٰ سے تمنائے کرے ناظرین گو کہ خلیفہ حارون رشید اباسی خاندان کا پانچوہ خلیفہ تھا اباسی انہیں طبیل عرصے تک اسلامی دنیا پر حکومت کی لیکن ان میں سے شہرت صرف حارون رشید کو نصیب ہوئی حارون رشید کی دور میں ایک بار بہت بڑا قہد پڑ گیا اس قہد کے اثرات سبنکند سے لے کر بغداد تک اور کوفہ سے لے کر مراکش تک ظاہر ہونے لگے حارون رشید نے اس قہد سے نمٹنے کے لیے تمام تدابیر آزمالی اس نے غلے کے گودان کھول دیے ٹیکس معاف کر دیے پوری سلطنت میں سرکاری لنگر خانے قائم کر دیے اور تمام عمراء اور تاجروں کو متاثرین کی بحالی کے لیے موبیلائز کر دیا لیکن اس کے باوجود عوام کے حالات ٹھیک نہ ہوئے ایک رات حارون رشید ٹینشن میں تھا اس نے نیند نہیں آ رہے تھی ٹینشن کے اس عالم میں اس نے اپنے وزیر آزم یہیہ بن خالد کو طلب کیا یہیہ بن خالد حارون رشید کا استاد بھی تھا اس نے بچمن سے بادشاہ کی تربیت کی تھی حارون رشید نے یہیہ خالد سے کہا استاد محترم آپ مجھے کوئی ایسی کہانی کوئی ایسی داستان سنائے جسے سن کر مجھے قرار آ جائے یہیہ بن خالد مسکر آیا اور عرض کیا بادشاہ سلامت میں نے اللہ کے کسی نبی کی حیات طیبہ میں ایک داستان پڑی تھی یہ داستان مقدر قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اور شاندار تشریح ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ داستان آپ کے سامنے دوہرہ دوں بادشاہ نے بے چینی سے فرمایا یا استاد محترم فرمائیے میری جان حلق میں اٹک رہی ہے یا یا خالد نے عرض کیا کہ کسی جنگل میں ایک بندری سفر کے لئے روانہ ہونے لگی اس کا ایک بچہ تھا وہ بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی چونکہ وہ شیر کے پاس گئی اور اسے عرض کی جناب آپ جنگل کے بادشاہ ہیں میں سفر پر روانہ ہونے لگی ہوں میری خواہشے کہ آپ میرے بچے کی حفاظت اپنے زم میں لے لیں شیر نے حامی بھڑ لی بندریہ نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا شیر نے بچہ اپنے کاندے پر بٹھا لیا بندریہ سفر پر روانہ ہو گئی اب شیر روزانہ بندر کے بچے کو کاندے پر بٹھا تھا اور جنگل میں اپنے روز مرا کے کام کرتا تھا ایک دن وہ جنگل میں مراہ تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چیل نے ڈائیو لگائی اور شیر کے قریب پہنچی بندریہ کا بچہ اٹھایا اور آسمان میں گم ہو گئی شیر جنگل میں بھاگا دوڑا لیکن وہ چیل کو نہ پکڑ سکا یایا خالد نے ایک سانس لیا اور خالیفہ حارم رشید سرس کیا بادشاہ سلامہ چند دن بعد بندریہ باپس آئی اور شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کر دیا شیر نے شرمندگی سے جواب دیا تمہارا بچہ تو چین لے گئی بندریہ کو غصہ آئے اسے چندہ کر کہا تم کیسے بادشاہ ہو تمہیں کمانت کی حفاظت نہیں کرسکے تم اس سارے جنگل کا نظام کیسے چلا ہوگے شیر نے افسوس سے سر ہلایا اور بولا میں زمین کا بادشاہ ہوں اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف بڑھتی تو میں اسے روک لیتا لیکن یہ آفت آسمان سے اتری ہے اور آسمان کے آفت نے صرف آسمان والا ہی روک سکتا ہے یہ کہانی سنانے کے بعد یعید بن خالد نے حارون رشید سے ارس کیا بادشاہ سلامت قہد کی آفت بھی اگر زمین سے نکلی ہوتی تو آپ اسے روک لیتے یہ آسمان کا عذاب ہے اسے صرف اللہ تعالیٰ روک سکتا ہے چنانچہ آپ اسے رکوانے کے لیے بادشاہ نہ بنے فقیر بنے یہ آفت رک جائے گی دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں آسمانی مصیبتیں اور زمینی آفتیں آسمانی آفت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے جبکہ زمینی آفت سے بچاؤ کے لیے انسانوں کا متحد ہونا وسائل کا بھرپور استعمال اور حکمرانوں کا اخلاص درکار ہوتا ہے یعید بن خالد نے حارون رشید کو کہا تھا کہ بادشاہ سلامت آسمانی آفتیں اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا آپ اس آفت کا مقابلہ بادشاہ بن کر نہیں کر سکیں گے چنانچہ آپ فقیر بن جائیے اللہ کے حضور گر جائیے اس سے توبہ کیجئے اس سے مدد مانگیے دنیا کے تمام مسائل اور ان کے حل کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتھے اور جائے نماز کے درمیان ہوتا ہے لیکن افسوس چند انچ کا فاصلہ تیہ نہیں کر سکتے کوفہ میں پیدا ہونے والے بحلول کا اصل نام بحب بن عمرو اور تعلق عرب قبیل بنو امان سے تھا ان کے والے چھٹے امام جاپر صادق کے شاگر تھے لیکن کچھ وقت ساتھویں امام موسیٰ قاظم کی صحبت میں بھی گزارا بحلول کا شمار بھی امام موسیٰ قاظم کے پیروکاروں میں ہوتا تھا جب خلیفہ حرون رشید نے امام موسیٰ قاظم کو قید کرنے کے بعد ان کے تعبین کے خلاف کاروائیاں شروع کی تو بحب اور کچھ دوسرے لوگوں نے امام سے قید خانے میں ملقات کر کے آئندہ لاحہ عمل کے لئے ہدایت مانگی امام علی مقام نے جواب میں صرف ایک لفظ کہا جین لکھ کر اپنے عقیدت مندوں کے حوالے کر دیا ہر شخص نے جین کو اپنے اپنے انداز میں لیا کچھ نے اسے جلاوطن سمجھا اور بعض نے اس کے مانے جبل یعنی پہاڑوں میں روپوشی لی لیکن وہاب نے اسے جنون یعنی مجنونیت میں تبدیل کر دیا انہوں نے اپنی شاہانہ زندگی ترک کی اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گلیوں میں نکل آئے خلیفہ حارون رشید سے ان کی ملاقات ایک سو اٹھاسی ہجری میں خلیفہ کے سفر حج کے دوران کوفہ میں ہوئی جس کا ذکر امام ابن کسیر نے بھی کیا ہے بحلول نے حارون کو جو نصیحتیں کی ان سے متاثر ہو کر وہ انہیں اپنے ساتھ بغداد لے آیا اور پھر بحلول کا ٹھکانہ بغداد کی گلیاں ہی رہیں بحلول کا مظاہر بھی بغداد میں ہی ہے جس کے ایک گوشے کے بارے میں مشہورے کے وہاں سکھ مذہب کے بانے گروہ نانک نے چلا کاٹا تھا کہتے ہیں کہ ایک دن بحلول دریہ دجلہ کے کنارے بیٹھا گیلی ریت پر دھیریوں بنا رہا تھا تو حارون رشید کی چہیتی ملکہ زبیدہ نے اپنے محل کے جھروکے سے بڑے انہماک کے ساتھ انہیں دیکھا وہ مٹی کی دھیری بناتے اور پھر خود ہی اسے مسمار کر دیتے ملکہ جھروکے سے اتر کر اپنی سہلیوں کے ہمراہ دریہ کنارے آ گئیں اور پوچھا کیا کر رہے ہو بحلول بحلول نے ادائے بے نیازی سے کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں ملکہ نے سوال اگر کوئی تم سے محل خریدنا چاہے تو فروخت کرو گے بحلول نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں ملکہ نے پوچھا بتاؤ ایک محل کی کیا قیمت ہے بحلول نے بے ساختہ کا تین درہم بعض لوگوں نے ایک درہم بھی لکھا ہے ملکہ کے حکم پر بحلول کو تین درہم اسی وقت ادا کر دیے گئے یہ باقیہ ملکہ نے اپنے شور خلیفہ حارون رشید کو بتایا جسے خلیفہ نے مزاک میں ٹال دیا لیکن رات کو حارون نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے جن میں آبشاروں اور مرغزاروں کے علاوہ خوبصورت محلات بھی شامل تھے سرخ یاکود کے ایک محل پر اس نے زبیدہ کا نام بھی لکھا دیکھا حارون نے سوچا کہ دیکھوں تو سہی دیکھوں تو سہی دربان نے کہا نہیں یہاں کا دستور الگ ہے جس کا نام ہوتا ہے صرف اسی کو اندر جانے کی اجازت ہے لہٰذا آپ کو داقل ہونے کی اجازت نہیں جب دربان نے حارون کو پیچھے ہٹایا تو اس کے آنکھ کھل گئی لیکن بیدار ہونے پر خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے زبیدہ کے حق میں بحلول کی دعا قبول کر لی ہے چنانچہ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹے بدلتا رہا اگلی شام وہ بحلول کو تلاش کرتا دریہ کے کنارے پہنچ گیا بحلول ایک جگہ بیٹھے اسی طرح مکان بنا رہے تھے حارون نے پوچھا کیا کر رہے ہیں بحلول نے کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں حارون نے پوچھا بیچو گے تو بحلول نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں میں بناتا بھی ہوں اور فروخ بھی کرتا ہوں حارون نے سوال کیا بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے تو بحلول نے جواب دیا تیری پوری سلطنت حارون رشید نے کہا اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا کل تو آپ تین دیر ہم کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہیں بحلول دالہ نے کہا خلیفہ کل بندے کے کا معاملہ تھا اور آج تم محل دیکھ کر آئے ہو خلیفہ یہ سن کر مایوسی سے گھٹنوں کے بل بحلول دانہ کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا حضرت آپ مجھ سے میری ساری سلطنت لے لیں لیکن مجھے ایک محل دے دیں جب بحلول دانہ نے خلیفہ کی آجی دیکھی کہا کہ میں تمہاری سلطنت کا کیا کروں گا اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑھے جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو میں اس محل کو بھی تمہارے لیے تین دھرم میں فروخت کرتا ہوں دوستو یہ ہے دنیا اور اس کی اوقات لہٰذا ضرورت سے زیادہ دنیا میں گم نہ ہو جاؤ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن موضوعات پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہو سکیں اب ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا آپ کا حامل و ناصر ہو فی امان اللہ آخر میں پیارے دوستو ہم نے ہر ویڈیو کی اختتام پر ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کریم اس کی تقدیر کو بدل دے گا پہلے میرے تمام ساتھی مائیں بہنیں سب ملکہ میرے ساتھ دروش شریف پڑھنے اور کسرت کے ساتھ کمنٹس میں آمین لکھیں اللہ اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تقدیر بدل دے گا درد ابراہیم پڑھ لیں اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہم تیرے فتحکار بندے ہم تیرے آجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صفیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سبھی گناہوں خطاؤں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں اے اللہ اے رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول کر لیں اے پاک پروردگار ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیف فرما دے ہمیں کامل اور پختہ ایمان والا بنا اے پاک پروردگار تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرتے اے اللہ ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت عطا فرما اے عرش مولا کے مالک اے حکمت والے اے کائنات کے رب ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا جس طرح سے پہلی قومیں گمراہ ہوئی ہیں اور جس طرح سے پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کے نافرمانی کی ہے اے اللہ تو ہمیں اسی نافرمانی سے بچا اے اللہ تو ہمیں ان عذابوں سے بچا جو تو نے پچھلی قوموں پر نازل کیے ہیں اے اللہ تو ہمیں ان تمام گناہوں سے بچا جن گناہوں میں پچھلی قومیں مبتلا ہوئی ہیں اے مولا کریم تو ہماری حفاظت فرما ہر اس فحل سے جو تیری ناراض کی اور تیرے غزب کا سبب بنا اے اللہ ہماری زندگی کو اپنی چاہت کے مطابق دھال دے ہمیں صرف اور صرف نیکی کی توفیق عطا فرما ہم نیکی کی باتوں کو سننے والے بن جائیں اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں اور نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ یہ دور فطرے کا دور ہے امت کے اندر ہر طرح کے گناہ پائے جاتے ہیں تو ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو کریم ہے تو رحیم ہے تو رحمان ہے تو غفور الرحیم ہے تو ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ کے لئے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے تن من ہمارے دل کو دماغ کو روح کو جسم کو پاکی سا بنا دے ہمارے دلوں پر لگے زن کو ہمارے دلوں پر جمعی گندگی اور محل کو اپنی رحمت سے دھو ڈال اے اللہ ہمیں اپنے عظام اور رسوائی سے بچا اے پاک پر بردکار تمام مسلمانوں کی افلاز سستی اور غفلت سے حفاظت فرما یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما اسلام کا جھنٹا بلند فرما اے اللہ کل امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے پناہ انعیت فرما اے اللہ ہم سے راضی ہو جا ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا اے پاک پر بردکار ہمارے قدموں کو سرات مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر و عظف سے بچا دے اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی صحبت اتا فرما جو کہ تیرے پسندیدہ بندے ہوں اور ہمیں تجھ سے قریب کر دیں جو تیری یاد دلاتے رہیں اور ہمارے ایمان میں اضافہ کا سبب بنیں اور ہماری نیکی کے سفر کی منزل جنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو اے اللہ ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کرنے ہمیں وہ دولت نہ دے جس کے خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں ہمیں وہ علم نہ دے جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں پستی میں کچھ نظر نہ آئے ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹھ سکیں اور سب کے برابر ہو جائیں اے پاک پرورتگار کوئی کام آسان نہیں مگر تو جسے آسان کر دے اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے یا اللہ جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں ان کے مشکلات کو آسان فرما دے یا اللہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی حالات میں مشکلوں اور پریشانیوں میں خوشیوں میں راحتوں میں کبھی بھی اکیلہ مت چھوڑنا اے پاک پرورتگار ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نیکی کی بات کو پھیلائیں تاکہ تمام انسان ان گناہوں سے خود کو بچا سکیں جن گناہوں کی وجہ سے گزشتہ قوموں پر عذاب نازل ہوئے اے مولا کریم نیکی کی ان باتوں کو پھیلانے میں تو ہماری مدد و نصرت فرما اور ہمیں نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہماری اس کوشش کو قبول فرما اور ہماری اس کابش کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا گیا اللہ ہماری ان تمام حاجات کو ہماری ان تمام دعاوں کو جو ہمارے لبوں سے عدا ہوں گیا جو ہمارے دلوں میں ہیں اپنے حضور شرف قبولیت اتا فرما ہمیں اپنے درد سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا ہماری جھولی کو بھر دینا اے تمام جہانوں کے مالک دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان پر کلمہِ طیبہ جاری فرمانا اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ اتا فرمانا آمین 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 یا رب العالمین